پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آج ہم آپ کو ایک آدمی کے بارے میں بتائیں گے جس کا چہرہ گدھے جیسا بن گیا وہ آدمی گدھا کیوں بنا یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ایک شخص نے بتایا کہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا سفر کے دوران میں ایک جنگل سے ہو کر گزر رہا تھا اور مجھے کافی وقت ہو چکا تھا رات ہونے والی تھی اور مجھے اپنی منزل پر پہنچنا تھا لیکن رات ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ بہتر یہی ہوگا یہی آس پاس کوئی گھر مل جائے تو وہی پر جا کر رات گزار لوں پیارے دوستو وہ شخص جنگل کے اندر چاروں طرف گھر کو ڈھونتا رہا آخر کار اسے جنگل کے اندر ایک جھوپنی نظر آتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور گھر کے پاس جا کر آواز دیتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور رات زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک ٹھکانہ چاہیے جہاں پر میں رات گزار سکوں اور مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا بچا ہو تو آپ مجھے کھلا دیجئے اس گھر میں ایک بوڑی عورت اور اس کی بہو تھی یہ آواز سننے کے بعد اس گھر سے یہ بوڑی عورت بہار آتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ خدا کی قسم آپ ہمارے مہمان ہیں لیکن ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد مسافر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اپنا گزارہ کیسے کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں یہ بات سننے کے بعد وہ بوڑی عورت کہتی ہے خدا کی قسم ہم کسی سے مانگتے نہیں اگر کوئی مسافر یہاں سے گزرتا ہے اس کو ہمارے اوپر رحم آ جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے کچھ کھانا یا انا چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس سے ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں یہ بات سننے کے بعد مسافر بڑا مایوس ہو جاتا ہے اور وہاں سے تھوڑی ہی دور جا کر ایک پیڑ کے نیچے خیمہ بنا کر آرام کرنے لگتا ہے وہ مسافر جب سونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک آواز آنے لگتی ہے جس کی آواز کو سن کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے ساری رات اسے بہت ہی عجیب و غریب آواز آتی رہی اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ گھدہ ہے اور وہ بہت زور سے رو رہا ہے اور بہت زیادہ ترپ رہا ہے اس نے سوچا کہ میں ضرور پتہ کروں گا یہ کونسی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آواز کون نکال رہا ہے لیکن ابھی رات میں جانا بہتر نہیں ہے اس لیے میں صبح اٹھ کر دیکھوں گا کہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے اور یہ اتنے بھائیانک گھدے کی طرح کون رو رہا ہے اسی طریقے سے اس کو رات بھر آواز آتی رہی لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ مسافر اپنی رات کو گزار لیتا ہے جب صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو وہ اس بارے میں پتہ کرنے کے لیے نکل جاتا ہے کہ رات کو کس کی آواز آ رہی تھی جس طرف سے آواز آ رہی تھی وہ اس طرف چلتا ہے کچھ ہی دور جا کر دیکھتا ہے تو اس کو ایک قبر نظر آتی ہے وہ مسافر دیکھتا ہے کہ آدھی قبر کھلی ہوئی ہے اور آدھی بند ہے لیکن جہاں سے قبر کھلی ہوئی ہے وہاں سے ایک گھدے کا مو بہار آ رہا ہے یعنی قبر کے اندر ایک آدمی تھا جس کا آدھا جسم انسان کا تھا اور سر گھدے کا تھا تو یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ مسافر بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے اور اسی جھوپڑی کے پاس آ جاتا ہے جب وہ مسافر اس جھوپڑی کے پاس جاتا ہے اور آواز دیتا ہے تو ایک عورت بہار آتی ہے اور یہ بات کہتی ہے کہ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو مسافر کہتا ہے کہ میں رات بار سو نہیں پایا مجھے بڑی ہی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ میں رات کو تو نہیں لیکن صبح میں ضرور جا کر پتا کروں گا کہ یہ کس کی آواز ہے تو جب صبح ہوئی اور میں نے جا کر دیکھا تو بہت عجیب و غریب چیز میرے سامنے آئی جس کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہوں میں نے دیکھا ایک قبر کے اندر ایک آدمی ہے جس کا آدھا جسم انسانوں کی طرح ہے اور آدھا گدھے کی طرح یہ بات مجھے حیران کر رہی ہے اور یہی پوچھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو مجھے ضرور بتائیے وہ عورت کہتی ہے اگر آپ اس بارے میں نہ پوچھیں تو آپ کا کیا جائے گا مگر مسافر زد کر بیٹھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے تو مسافر کی بہت زیادہ زد کرنے کے بعد وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ جس کو تم دیکھ کر آئے ہو وہ میرا شوہر ہے رات کو جس بوڑی عورت نے تم سے بات کی تھی وہ عورت اس میرے شوہر کی ماں ہے میرا شوہر بہت زیادہ غلط کام کیا کرتا تھا ہمیشہ ماں کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور اپنی ماں پر بہت زیادہ چلایا کرتا تھا جب اس کی ماں اسے غلط کام کرنے سے روکنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کے اوپر چلایا کرتا تھا کہ کیوں گدھے کی طرح چلا رہی ہو اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہا جب بھی ماں اس کو روکنے کی کوشش کرتی وہ ہمیشہ ایسا ہی کہتا اور اپنی ماں کو گدھے کے لپس پر پکارتا تھا ایک بار ماں کو بیٹے پر بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس ماں نے ایک دن غصے میں آ کر یہ بات کہہ دی کہ جا اللہ تجھے گدھا بنا دے پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا میرے شوہر کو قبر کے اندر دفنایا گیا تو اس کے اگلے ہی پل اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور اس کا آدھا جسم انسان کا اور آدھا گدھے جیسا ہو گیا اب روزانہ اس پر عذاب نازل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیکتا ہے روتا ہے پکارتا ہے اللہ نے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم پڑھ سکے کہ جو لوگ ماں کی نافرمانی کرتے ہیں اگر ماں نے بددعا کر دی تو یقینا بیٹے کی زندگی برباد ہو سکتی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ماں نے اپنے بیٹے کو ایک بات کہ دی کہ جا اللہ تجھے گدا ہی بنا دے تو اللہ نے اس کی بددعا کو قبول کر لیا دوستو چاہے کتنا بھی نیک آدمی ہو اگر وہ نیک آدمی آپ کے لئے دعا کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے لئے دعا قبول نہ ہو لیکن اگر ماں نے آپ کے حق میں دعا کر دی تو وہ یقینا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے ماں کی دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی اور ماں کی بددعا بھی خالی نہیں جاتی اس لئے میرے پیارے دوستو اپنی ماں کو کبھی بھی ناراض مت کرنا ماں ایک ایسی نعمت ہے ہم جتنی چاہے اس کی خدمت کر لیں لیکن ہم اس کا حق ادھا نہیں کر سکتے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور یقینا ماں کا مقام ہمیں بتا دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی السلام علیکم اللہ حافظ